شاندانہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب کیا سٹیٹس ہے اور کیوں فیصلہ کیا آج پاکستان تعلی کے انصاف نے استیفے دینے کا شکریہ جی سٹیٹس تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام راکین ای نیشنل اسیمبلی نے اپنی ریزگنیشن سپیکر کو ٹینڈر کر دی ہے از یور اوائر کے اسد کیسر صاحب اور کاسم سوری صاحب نے بھی ریزین کر دیا ہے تو اب جو بھی at this point جو ابھی تو خیر آیا صادق صاحب ہے but ایک پانل ہوتا ہے of acting speakers تو جو بھی ہوگا now it will depend on him کہ وہ کب اور کیسے ان کو accept کرتے ہیں جہاں تک بادری کے فیصلہ ہم نے کیوں کیا اس کا بہت ہی سمپل جواب ہے اور مجھا دے میرے جب پہلا شو تھا عرفہ کے ساتھ ڈانیوز پر میں نے یہ بات کی تھی this is nearly three and a half years ago کہ جس دن عمران خان سٹاپنی نیشنل اسیمبلی میں پرائم منسٹر کا ووٹ جیتا that was 17th August 2018 تو اس دن سے آج تک selected کی آوازیں سناتی رہیں یہ اسیمبلی نامنظور یہ غیر مسالی etc. etc. سنتے رہے despite that انہوں نے اوٹ پہ لیا اور اس اسیمبلی میں بیٹھ گئے ہم نے اس کا ایک principle stand لیا کہ جس اسیمبلی کو ہم نہیں مانتے جس آدمی کا آج ایک ہیرنگ کی 16 روپے کی منی لانڈرنگ کیس میں وہ پاکستان کا پرائم منسٹر بن سکتے ہیں حالانکہ جس انسان پر اس قسم کے cases ہوں وہ گورنٹ جاپ پہ لیا اپلائی بھی نہیں کر سکتے ہیں وہ گیونیم آہ دا ہییسر آفیس اندر لانڈ تو مازوط کے ساتھ ہم وہ کام نہیں کر سکتے جس بھی ہم آپ پزیشن کو برا یا کمزور سمجھتے تھے ہم ایک بکیری یہ سارے میں سب کا نہیں کہہ رہا ہوں تمام آپ پزیشن کی پارٹیز میں پرنسپلڈ لوگ ابھی نہیں ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں تھا وہ انگلیش میں کہتے what hit them ان کو نہیں پتا کہ یہ جو کنسپیرسی تھی یہ مراسلہ تھا etc. 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 اور پلس ان کی آپس کی ایک جو میں اگر یہ سخت لفظ استعمال کروں hypocrisy ہے کہ کل تک ایک دوسرے کے بارے میں تصاویر چھاپنا غلط باتیں کہنا اب سارے بیس فرنڈز ہو گئے ہیں تو یہ ماننے والی بات ہے نہیں یہ اقتدار کی تھوڑی سی وہ ہے جس تو جو ہے یہ پاکستان کے لیے کچھ نہیں ہو رہا but that's my opinion چاہے کیونکہ اس کو اکسپٹ کرے نہ کرے تو we felt کہ اگر ہم ان کو خرصائز کرتے ہیں کہ وہ سیلیکٹس کے ساتھ نہیں بہت چاہتے تو وہ اگر سیلیکٹڈ ہیں تو بیٹھ جائیں پھر وہ اپنی حکومت چلائیں اسیمبلی اسیمبلی کھیلیں شاندارنہ صاحب معاف کریں کہ آپ کے بات یہاں کاٹ رہی ہوں یہ بتائیے تھا کہ یہ اب قاسم آپ کی بات میں نے کاٹی اس کے لیے معافی مانگ رہی تھی اور پوچھنا یہ چاہ رہی تھی آپ سے کہ آپ نے ابھی کہا کہ آپ لوگوں نے استیفے جمع کروا دی ہیں تو کیا یہ قاسم سوری صاحب پروسس کر کے اس کے بعد اپنا استیفہ دیں گے یا یہ اب آپ اگلے سپیکر پہ اپنے استیفے چھوڑ کے جا رہے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو پروسس پالو کیا you have to give it whoever is the speaker at the time I believe قاسم سوری has also resigned as the speaker جب ہم نکل رہتے ہیں ان کی آخرے یہ words تھے that he will not oversee this illegal election or immoral election as he called it تو وہ بھی I believe resign کر چکے ہیں تو I think آیا صادق صاحب ہی اب ان استیفوں کو accept کریں گے but probably آج اگر پی ایم کا ہو گیا election ابھی کل پر سو speaker deputy speaker کا ہو جائے گا تو accept کر لیں گے وہ کتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ پچھلی دفعے کی طرح وہ تاخیر کریں گے جیسے پچھلی دفعے انہوں نے آپ لوگوں کے استیفے جو تھے چھے سات مہینے رکھے رکھے اور آپ لوگ پھر eventually parliament میں واپس آگئے دیکھیں جی یہ میں اس وقت predict نہیں کر سکتی but I do know کہ ہم general election کی طرف جا رہے ہیں we cannot sit in this house on principle because یہ جو ادم اعتماد ہوا ہے I know اس پہ ہزار opinions رائے ہیں لیکن unfortunately میں کچھ ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ فروری فرس سے گزری ہوں میں نے اس کی ہر stage دیکھی ہے اس کی bribe اس کا جھوٹ میرے پاس اس وقت پانچ foreign embassies کے لوگوں کے نام ہیں اور تین MNAs اور دو MPAs جن میں آپ کو بتا سکتی کہ ان کو کس نے contact کیا کہا کیا میرے آنکھوں دیکھا حال ہے so I know کہ یہ کتنی inorganic اور external ادم اعتماد تھا میں کسی کی بیستی نہیں کرنا چاہی پاکستان کو نقصان نہیں پہنچانا چاہی تو I know کہ کیا ہوا ہے تو میں تو واپس نہیں جاؤں گی باقی دیکھی جائے گی شاندانہ صاحب میں بھی آپ سے جاننا چاہی ہوں پرائم منسٹر صاحب نے کیونکہ کٹیگورکلی اپنی سپیچ میں آپ کا بھی نام لیا عاطف خان صاحب کا بھی نام لیا تھا کہ آپ لوگوں سے کوئی embassy میں بلا کے اس قسم کی باتچیت کی گئی میں نے اس کے بعد بھی آپ کی طرف سے سنا آپ نے کہا ایک embassy آپ نے confirm نہیں کیا کہ وہ امریکی embassy میں ہی بلایا گیا تھا آپ کو لیکن یہ کیا عمران خان صاحب کا انحصار اس foreign conspiracy کے حوالے سے ایک اس خط اور آپ لوگوں کی ملاقات اور جس کے اندر آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ political سطح کی باتچیت کی گئی کیا آپ اس کو بہت unusual سمجھتی ہیں کہ کسی ڈپلومیٹس سے یا سفارتکار جو امریکی یہاں پر موجود ہوئے ہیں کسی بھی اور ملک کے بطور ایک سیاست دان جب آپ ملے تو وہ آپ سے جو سیاسی حالاتیں حاضر ہیں اس پر باتچیت نہیں کریں گے دیکھئے آپ کی آپ کے سوال تو بہت valid ہے اور کاش ایسے ہوتا کاش شمران خان غلط ہوتے کاش میں غلط ہوتی اور کاش ہمارے گھوٹنے نہ ٹیکے ہوتے اور کاش ہم نے پتہ نہیں راہل گاندی کا کل سے ٹویچر لائے جھوٹا ہے کہ سچا ہے کہ رفائیل جیت سموڈی صاحب کو خریدنے کی کیا ضرورتی پورا پاکستان ایک عرب ڈالر میں بھی گیا اب انپورچنٹلی this is not fake news جسے ہم کہتے ہیں میں سات سال as a diplomatic officer میں نے جنیوہ میں سرف کیا تھا پاکستان کے trade mission میں مجھے سات سال میں کبھی بھی swiss government نے نہ بولایا نہ مجھ سے پوچھا کہ آپ ایک council position میں ہے legal position میں ہے آپ کو جو swiss internal crisis چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا فعل ہے نہ ان کے foreign office نے بولایا اور تقریبا ہم 180 embassies تھی صرف تجارت پہ اس کے علاوہ میں پاکستان میں تقریبا اب i'm 46 years old رہی ہوں اور سارے تین سار مجھے M&A ہوئے ہو گئے مجھے بلائے گیا تھا IPU discuss کرنے کے لئے inter parliamentary union تھا انڈونیشہ اور اس شرح کو میں بالی جا رہی تھی اور مجھے اس subject کیلئے بلائے گیا اور ایک دفعہ ہم نے بالی پر بات نہیں کی اور ہم نے صرف اس پر بات کی کہ is the future of پاکستان بلاب البوٹو is the future of پاکستان مریم نواز why don't you like مولانا فضل الرحمن میں نے تو اللہ کا شکر سب سب کچھ بتا دیا بکہ اس باہر جو پاکستان کی ایجنسیز کی لوگ رہتے ہیں میرا جو سٹاف تھا غلطی ہوئی اس ایمبیسی نے کہ میری گاڑی اندر نہیں چھوئی سو میرا سٹاف باہر رہ گیا اس پر نمبر ہوتا ہے یہاں کی ایجنسیز نے میرے سٹاف سے پوچھا کہ کون ہے کتنی دیر بیٹھی اندر کیوں اتنی دیر بیٹھی ہیں کس لیے آئی ہیں ویزا سیکشن تو دوسری طرف ہے کیا باتیں ہو رہی ہیں سو میری طرح رپورٹ ہے جیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے چلی تھی لیڈرشپ کو وہ ترجمہ میٹنگ ختم ہوئی میں نے کال کی ہمارے جو decided points ہوتے ہیں کہ جو contacts ہم سب کے ساتھ ہو رہے تھے میرے ساتھ political parties کی بھی contact میں نے وہ بھی convey کیا تسبیکر صاحب کو بھی پرویس خطک صاحب کو بھی اسد عمر صاحب کو میں واحد خاتون نہیں ہوں کچھ کو پیسے offer ہوئے تھے کچھ نے پیسے لیے کچھ نے influence لیا کچھ نے positions لی ہر کسی نے پیسہ نہیں لیا اور کچھ خواتین کچھ مرد جو جا چکے جو نے پیسہ لیا ہے وہ بھی ہمارے پاس details ہیں actually problem یہ نا کہ ہم تو لوگ جس کو ایک سازش کہتے ہیں اس کی تفصیلات نہ تو پبلکلی شیئر ہوئی ہیں اور نہ جتنی بھی نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کی بیانیے میں یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کسی نے بھی اس طرح کا نہ تو کوئی ایویڈنس دیا ہے نہ کنفرم کیا ہے کہ سازش ہے جی thank you دیکھیں اگر مجھے اجازت ہو میں تھوڑا ساپ کو ہسٹری یا نیا ہسٹری بتا دوں کہ اوگسٹ میں جب طالبان کا ٹیک ہوا افغانستان میں it was incredibly embarrassing for a certain زیمبیا میں تھی اور میں وہاں جو اوٹگوئنگ دو ایمباسیڈرز تھے یورپی یونین کے ان کے ساتھ میری ملاقات ہوئی اور انہیں مجھے بتایا کہ ہم یونائیت سٹیٹس کو دو ہزار تین اور چار میں کہا تھا مراسلات کئی سلسلہ تھا کہ آپ طالبان کے خلاف جنگ نہیں جیت سکتے بہتر گئے آپ امن کر لیں یہ میں دو ہزار تین اور چار کی بات کر رہی اس بات کو اٹھارہ سال ہو گئے اور ابھی اگست دو ہزار ایس میں کہ طالبان نے ایونچولی ٹیک آور کر لیا اب آپ جب سوپر پاور ہوتے ہیں آپ نئے نئے ملک میں ڈانالل ٹرام کے بعد آتے ہوتے اور اگر آپ کی اس اسلامباد ہائی کورٹ کے دروازے کھٹ 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 آئے ہم نے ریکویس کی کہ چاہتے ہیں کہ یہ دوکیونٹ پبلک ہو جائے جوڈیشری ملیٹری سرویس نیشنل اسیمبلی سینیٹ اور باقی جتنے حساس ادار ہیں ان کے ساتھ ہم اس کا شیئر کریں اگر یہ جھوٹا مراسلہ تھا یا پی ٹی آئی جھوٹ کہہ رہی ہے یا امران خان کمزور سٹانس پہ تھے تو آپ نے کبھی زندگی میں سنے کہ کسی جھوٹے خط پہ آپ کو ہائی کورٹ منع کرے کس کو شائعہ مت کرے وہ تو ہمیں اجازت دے دیتے پھر ہم اسی سلسلے میں سپریم کورٹ کے پاس گئے میں دیتے گیٹ میں ہم نے یہی ریکویسٹ کی کہ کائن اس کو ڈی کلاس فائی کر دیا جائے تاکہ عوام کو ہم بات کہہ رہے ہیں اس بھی اقین آجائے فیصلہ جو بھی کرے گی آجائے لیکن ات لیکن یہ بات سچ ہو جائے اچھا اس بی بی جی اس نور آر 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 چیف کے پاس بھی جا چکا ہے چیف جس کے پاس بھی جا چکا ہے نیشنل اسیمی کے ممبر کو جہاں تک باشر زہدی صاحب بات کرے تھے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا کمیونکے آیا ہے جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی جس میں ہمیں پریزنٹیشن دی آسد عمر صاحب نے اور موید یوسف صاحب نے اس کو اپوزیشن نے بوئی کارٹ کیا وہ خط دیکھنا ہی نہیں چاہ رہے تھے یہ یاد رکھیں جی جب ایک ملک میں اور ان کی بھی چالیس ممبران خریدے جا چکے ہیں اور ان کے پریزیڈنٹ کے خلاف بھی ہو رہا ہے اور میں اعتماد اور اس کی انڈ کیا ہے آپ اگر یہ مراصلہ دیکھیں گے اور اگر آپ تو خود میڈیا میں ہیں روشن میڈیا انڈین میڈیا جس عمران خان کا آدم اعتماد کامیاب نہیں ہو گا اور اس کی تاریخ ہے 7 марcz 2022 تک ہم آپ سے کوپریشن نہیں کریں گے